موسیقی 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 تھی کہ اپنے جگہ سے حرکت نہیں کر سکی تھی اور یہی نائلہ کی خوش قسمتی تھی بڑا سندھی زبان میں سرسی آئیشہ اور دوسری عورتوں سے کچھ دیر باتیں کرتا رہا پھر باہر نکل گیا آئیشہ اور دوسری دونوں عورتیں بھی باہر نکل گئی سرسی نائلہ کے قریب بیٹھ کے اس نے نائلہ کے سینے پر ایک رنی ڈال دی تھی سرسی اردو بہت کم جانتی تھی لیکن وہ ٹوٹی پڑی زبان میں نائلہ کو تسلیاں دیتی رہی تقریباً آدھے گھنٹے بعد بڑا ایک انگیتھی لے آیا جس میں دیکھتوے کوئلے میں لوہے کی ایک سلاخ رکھی تھی وہ سلاخ بھی کوئلے کی طرح سرخ ہو رہی تھی بڑے نے ہاتھ میں ایک نبی لوک والا چاکو پکڑ رکھا تھا اس نے چاکو کی نوک پی کوئلوں پر گرب کی اور سرسی اور دوسری عورتوں کو اشارہ کیا سلسی اور عائشہ نے نائلہ کو کندوں سے پکڑ لیا جبکہ دوسری دونوں عورتوں نے اسے ٹانگوں سے گریفٹ میں لے لیا بڑا نائلہ پر جھوک گیا نائلہ کے چہرے پر خوب کے سائے گہرے ہو گئے وہ باری باری ان عورتوں کی طرف دیکھ رہی تھی جنہوں نے اسے گریفٹ میں لے رکھا تھا بڑا نائلہ کی ران کے زخم کو دیکھنے لگا اور پھر چاکو کی نوک سے گوشت میں بوست گولی نکالنے کی کوشش کرنے لگا وہ ایک ماہر سرجن کی طرح چاکو کی نوکور کا دے رہا تھا نائلہ نے آنکھیں بند کر رکھی تو سختی سے دانت بھیچ رکھے تھے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے زخم پر مزید چرکے لگائے جا رہے ہیں اور پھر ایک زوردہ جھٹکہ لگا گولی زخم سے نکل کر نیچے گر گئی نائلہ کے موسے سسکاری سے نکل گئی اس کی آنکھیں بند تھی زخم سے خون بہ نکلا تھا بڑھے چاکو رکھ دی اور عورتوں کی طرف دیکھتے ہوئے دہکتے ہوئے کولوں پر رکھی ہوئی سلاخ اٹھا لی ان چارہ عورتوں نے نائلہ کو مزید سختی سے جکڑ لیا بڑھے نے انگاری کی طرح سرخ سلاخ نائلہ کے زخموں پر رکھ دی اور بڑی احتیاط سے اسے زخم پر اس طرح کر دینے لگا جیسے پلسل کر رہا ہو نائلہ کے موسے ایک خوبناک چیخ نکلی بڑی طرح مچ لی تھی مگر ان چارہ عورتوں نے اسے بڑی سختی سے جا کر رکھا تھا جھوپنے میں گوھ جلنے کی بو پھیل گئی تھی بڑی نے سلاخ دوبارہ دہکتے ہوئے کولوں پر رکھ دی اور ایک مطل میں بھراہ و مٹالے رنگ کا سیال نکال کر نائلہ کے جلے ہوئے زخموں پر ڈالنے لگا نائلہ کو یوں محسوس ہوا جیسے زخم پر تھندک سی پڑ گئی ہو بڑی نے دوبارہ سلاخ اٹھائی اس مرتبہ اسے نائلہ کی پنڈلی کے زخم کو داغا تھا نائلہ ایک بار پھر چیخ اٹھی اور اس مرتبہ نائلہ کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی بڑی نے پنڈلی کے زخم پر بھی وہ سیال لگایا اور سیدھا کرتے ہوئے بولا اللہ کا شکر ہے مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی عدی سسی تم اس کے پاس ہی بیٹھو ہوش میں آ جائے تو اسے لاز شربت پلا دینا ٹھیک ہو جائے گی اچھا بابا سسی نے جواب دیا بڑا کوئلوں کے انگیٹھی اٹھا کر باہر نکل گیا دوڑا عورتیں کچھ دیر بیٹھی رہے پی رائشہ کے ساتھ وہ بھی جھمپڑے سے باہر نکل گئی سسی جھرنگا سی چارپے کی پٹی پر بیٹھی نیلہ کے چیرے کو دیکھتی رہی شام کا اندھیرہ پھیل گیا تھا آئیشہ نے لالٹیں جلا کر جھوپڑے کے این وست میں لکھڑی کے ستون پر لٹکا دی تو اسی کے پاس بیٹھی رہے بٹیا میں روٹی پر کالو اللہ سائنسز کی رہوز اور سلامتی کی دعا مانگتی رہے پتہ نہیں بیچاری کون اور اسے کس نے گولی ماری ہے آئیشہ کہتی ہوئے باہر چلی گئی سسی اپنی جگہ پر بیٹھین نیلہ کی طرف دیکھتی رہے نیلہ کے کمیس پھٹی ہوئی تھی اس کے زمہوں پر خراشوں کے نشان بھی تھے نیلہ نے بتایا تھا کہ اسے ڈاکو اٹھا کر لے گئے تھے اور وہ کسی طرح ڈاکو کے چنگل سے بھاگی تھی اسے گولی ڈاکو نہیں ماری ہوگی نیلہ کے لباس اگرچے پھٹا اور خوندالوت تھا لیکن کپڑا بہت قیمتی تھا اس کا چہرہ بھی بتا رہا تھا کہ وہ کسی امیر گھرانے کی لڑکی تھی لیکن وہ ڈاکو کے ہاتھ کیسے لگ گئے وہ اسے سوالات سسی کے ذہن میں کل بلا رہے تھے لیکن ان سوالات کا جواب صرف نیلہ ہی دے سکتی تھی جو اس کے سامنے بے ہوش پڑی تھی ہنائلہ کو تقریباً دو گھنٹے بعد ہوش آ گیا اس کے داغوے زخموں پر جو سیال لگایا گیا تھا اس کا آثر ابھی تک زائل نہیں ہوا تھا وہ اب بھی اپنے زخموں پر تھنڈک سی محسوس کر رہی تھی سسی نے فوراں ایک پیلے میں لال شربتوں ڈیل کر اسے پلا دیا عجیب سا ذائقہ تھا لیکن اس کی تاثیر عجیب تر تھی شربت میتے ہی نالہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی جسم بھی تمام تبانائیاں بحال ہو رہی ہو اب کیسی ہو دی سسی نے پوچھا نیلے سے بہت بہتر ہوں نیلہ نے جواب دیا لیکن یہ شربت کیسا تھا اور وہ دبائی جو میرے زخموں پر لگائی گئی تھی وہ کیا تھی وہ دبائی بابا کے مرشید سائن نے بنا کر دی تھی مرشید سائن نے اس کا نسخہ بھی بتایا ہے کی کر کے ان جنگلوں میں ایسی جڑی بوٹیاں بھی ہیں جو تریعاق کا اثر رکھتی ہیں ان علاقوں میں سام بکسرت پائے جاتے ہیں بڑی بستے تو میلو دور ہیں کسی بستے پر پہنچنے سے پہلے ہی مریض ختم ہو جاتا ہے ان جڑی بوٹیوں سے ایسی دعائی بھی تیار کی جاتی ہیں جن سے سام کے کاٹے کی مریض کی جان بچائی جا سکتی ہیں بابا کی مرشید سائن نے جو نسخے بتایا تو وہ بلکل تریعاق کا اثر رکھتے ہیں اللہ سائن نے چاہا تو تم بہت جلد اچھی ہو جاؤ سسی نے کہا تم لوگ بہت اچھے ہو سسی نالا نے کہا بہت نیک اور رحمدر اگر تم لوگ نہ ملتے تو شاید اب تک میں مر چکی ہوتی اللہ سائن بچانے والا ہے عدی سسی نے جواب دیا تمہیں بھوک تو لگی ہوگی عدی مانی شانی لاؤ ہاں سسی بھوک تو مجھے واقعی بہت لگی ہے نائلہ نے جواب دیا کچھ دیر بعد سسی جھومڑے سے باہر نکل گئی اور جب وہ باپس سائیدز کے ساتھ عائشہ بھی تھی جس نے چنگیر میں کھانا اٹھا رکھا تھا دو روٹی اور پتلی سی دال سسی نے نائلہ کو سہارا دے کر اٹھایا ہم تو یہی کچھ کھاتے ہیں عدی عائشہ نے کہا اللہ سائن کا شکر ہے یہ بھی کھانے کو ملتا ہے تم اپنے گھر میں پتہ نہیں کیا کھاتی ہوگی اللہ کا شکر ہے دو وقت کی عزت کی روٹی کھانے کو مل جاتی ہے نائلہ نے جواب دیا سسی اپنے ہاتھ سے روٹی کھلا رہی تھی عدی تم نے اپنے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا تم کون ہو یہ کیسے ہوا تمہارا گھر کہاں ہے عائشہ نے پوچھا نائلہ چند لہمیں خاموش رہی اور پھر بھی اپنے بارے میں بتانے لگی آخر میں وہ کہہ رہی تھی اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے کہ میں ان خطرناک لوگوں کو چنگل سے بھاگ نکلی اور یہاں تک کس طرح پہنچ یہ سب اللہ ہی جانتا ہے اگر سسی اور بابا ہوں جنگل میں نہ مل جاتے تو شاید یہ میری زندگی کی آخری رات ہوتی اگر میں ان زخموں سے بھی نہ مرتی تو جنگل میں مجھے کوئی زہریلہ سامڈس لیتا یا خونخار بھیڑی میری بوٹیاں نوچ کر کھا ڈالتے اور کسی کو پتا بھی نہ چلتا کہ نیلہ درانی کا انجام کیا ہوا اللہ صحیح بڑا رحم کرنے والا ہے عدی عائشہ نے کہا تم تین چار روز آرام کرو گی تو بلکل ٹھیک ہو جاؤ گی وہ پھر سسی کے بابا تمہارے ساتھ جا کر تمہیں تمہارے گھر چھوڑائیں گے نیلہ نے کوئی جواب نہیں دی اور سسی کے ہاتھ سے خموشی سے کھانا کھاتی رہی اسے کھانا کھلانے کے بعد سسی نے خالی برطن اپنی ماں کے حوالے کر دیئے اچھا عدی عائشہ اٹھتے ہوئے بولی اب تو آرام کر سسی رات کو تیرے پاس ہی رہے گی کوئی تکلیف ہو تو اسے بتا دیں اب میں چلتی ہوں عائشہ کے جاتے ہی سسی نے جھوپلے کا دروازہ بند کر کے اوپر سے کنڈا چڑھا دیا اور دوسری چار پئی گھسیٹ کر نیلہ کی چار پئی کی قریب کر لی اور لائلٹن کی بتی ہلکی کر کے چار پئی پر لیٹ گئی اور باتوں میں مصروف ہونے لگی باہر ویرانے سے بھیڑیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی لیکن اس وقت نیلہ کو کوئی خوبحسوس نہیں ہو رہا تھا یہ میرے کپڑے تم نے بدلے تھے نیلہ نے سسی سے بوچھا ہاں عادی سسی نے جواب دیا تمہاری کمیز پھٹ گئی تھی اور کپڑے خون میں بھرے ہوئے تھے تم نے وہ کپڑے اتار کر میں نے وہ کپڑے اتار کر تم اپنے کپڑے پہنا دیئے تھے تم لوگ یہاں کیسے رہتے ہو اس ویرانے میں جہاں دور دور تک کوئی عبادی نہیں ہے نیلہ نے پوچھا ساندہ یہاں سے چھ گھنٹے کے راستے پر ہے بیل گاڑی پر وہاں سے ہندوستان کی سرد قریب اور پاکستان کے دوسرے کسپہ زیادہ دور ہے ساندہ سے بسے بھی چلتی ہیں میں دو مرتبہ بابا کے ساتھ گئی تھی ایک مرتبہ خیرپور اور دوسری مرتبہ میر پر ماتھیلو بڑا لمبا سفر ہے سسی نے بتایا یہاں اور کون کون رہتا ہے نیلہ نے پوچھا ایک میرا چاچا اور دو مامو ہیں ہم سکت جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر یہاں جمع کرتے رہتے ہیں تو پیر تو اچھی خاصی آمدنی ہوگی نیلہ بولی نہیں عدی سسی کی رجی میں وہ یوسی تھی یہ جنگل تو بڑیرے کا ہے ہم تو اس کے غلام ہیں لکڑیاں کاٹتے رہتے ہیں ہر مہینے اس کے آدمی ٹرککو پر یہ رکویاں لے جاتے ہیں ہمیں تو بس اتنا ہی ملتا ہے کہ زندہ رہ سکیں اوہ نیلہ کی موہ سے گہرا سانس نکل گیا ابھی کچھ دیر پہلے اس نے جو کھانا کھایا تھا اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ کس قسم کی زندگی گزار رہے تھے پنجاب کی زمیداروں کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی شبید لانی کی مثال اس کے سامنے تھی اس کی کریندے مزاروں سے اناج کا ایک ایک دانہ چھین لیتے تھے اور انہیں صرف اتنا دیا جاتا تھا جس سے جسم اور روح کا رشتہ قائم رہ سکے اور وہ لوگ اس لئے کھیتوں میں حل چلا سکیں سندگی بڈیروں کی ظلم کی داستانیں بھی اس نے سن رکھی تھی انہوں نے ہاریوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا ہاری نے بڈیروں کے چنگل سے نکلنے کا تصویب بھی نہیں کر سکتے تھے بعض بڈیروں نے تو اپنی ذاتی جیلے بنا رکھی تھی کوئی ہاری اگر غلطی سے اپنا حق مانگ لیتا یا بڈیرے کی غلامی سے نکلنے کی کوشش کرتا وہ نظر آتا تو اسے دیرے کی پرائیویٹ جیل میں ٹھونس دیا جاتا اور اس کی ساری سندگی اسی جیل میں ظلم سہتے پر گزرتی تمہاری شادی ہو گئی ہے سسی نیلہ نے پوچھا نہیں ادیس سسی نے جواب دے اس کے مو سے گہرہ سانس نکل گیا پانس سال پہلے میری منگنی ہوئی تھی میرا منگیتر کام کے لئے شیئر گیا تھا مگر آئے تک لوٹ کر نہیں آیا اس کا کچھ پتہ نہیں وہ کہاں ہے زندہ ہے یہ مرخب گیا ہے اوہ نیلہ کے مو سے بے اختیار نکلا اگر اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا تو تمہارے ماں باب تمہارے لئے کوئی اور اچھا سا رشتہ تلاش کیوں نہیں کر لیتے بابا نے تو میرے لئے کرشتہ تلاش کیا تھا مگر ادی تم جانتے ہو کوئی لڑکی دل میں جس مرد کا نام بس آ لیتی ہے پھر ساری زندگی اسی کے نام کی مالا جبتی رہتی ہے یوسف میرا منگیتر ہے میں اسے بھول کر کسی دوسرے مرد سے کیسے شادی کر سکتی ہوں عجیب احمق لڑکی ہوں نیلہ نے کہا اگر یوسف کو کچھ پتہ نہیں چلتا تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے مرخب گیا ہے کیا تم ساری زندگی اس کے انتظار میں بیٹھی رو گی میرا مشکرہ یہی کہ تم اپنے بابا کی بات مان لو اور شادی کر لو تمہاری عمر نکلی جا رہی ہے بڑی ہو جاؤ گی تو کوئی تمہیں پوچھے گا بھی نہیں میری بات چھوڑو ادی سسی نے کہا تم نے شادی کی یا نہیں نہیں نالا نے جواب دیا میرے بھی شادی نہیں ہوئی میرے ماں باپ مر چکے ہیں میری ایک پھوپی ہے جو اپنے آوارہ اور بدماش بیٹے سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں مجھے مگر معلوم ہے کہ پھوپی کو مجھ سے نہیں میری دولت اور میری زمینوں سے محبت ہے مجھ سے شادی کر کے میری زمینوں اور دولت اور قبضہ کرنا چاہتی ہے تمہاری زمینیں سسی اس کی بات پر چونکے بغیر نہیں رہ سکی ہاں سسی میرے باپ کی بہت زمین ہے کئی مربع شہر میں بھی بہت سی اجیداد ہے اور اب میں ان سب کی مالک ہوں نالا نے کہا وہ چند لمحوں کی خموشی کے بعد دوبارہ کہنے لگی مگر یہ زمینیں اور یہ دولت ہی میرے لئے عذاب بن گئی ہے کہتے ہیں کہ دولت ہو تو کوئی دکھ قریب نہیں آتا مگر میں تو جب سے ان زمینوں اور دولت کی مالک بنی ہوں میں نے سکھ کا ایک سانس نہیں لیا میری زندگی اس طرح بھاگتے دوڑتے ہوئے گزر رہی ہے میرے دشمن موت کے سائی کی طرح میرا پیچھا کر رہے ہیں اور میں اسے چھپتی بھی رہی ہیں اب دیکھ لو میری کیا حالت ہے میرے رشتہ دائیں میری جان کے دشمن ہو رہے ہیں وہ کئی مرتبہ مجھے مروانے کی کوشش کر چکے ہیں اور اب بھی انہوں نے مجھے مروانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی انہوں نے راکوں کے ذریعے مجھے اٹھفایا مگر میں ان کے چنگل سے بھاگ نکلی میری قسمت اچھی تھی جو تم اور بابا جنگل میں مل گئے اور میں بچ گئی اللہ صحیح بچانے والا ہے عدی سسی نے جواب دی اچھا اب تم سو جائے مجھے بھی نید آ رہی ہے سسی تو کچھ دیر بعد سو گئے مطلب نائلہ بہت دیر تک جاگتی رہی وہ سوچ رہی تھی کہ رائے منصور کو اس واقعے کا پتہ چل گیا ہوگا یا نہیں اسے تلاش کیا جا رہا ہوگا یا نہیں رات گہری ہوتی جا رہی تھی چاروں طرف سنناٹہ تھا اور اس سنناٹے میں کبھی کسی بھیلے کی آواز سنائی دے جاتی تھی عجیب لوگ تھے یہ بھی عبادی سے میلوں دور بیرانے میں پڑے زندگی گزار رہے تھے صبح سے شام تک درخت کٹتے رہتے اور مہینے کے آخر میں بڑیرے کے آدمی آ کر نکڑیے لے جاتے یہ لوگ واقع غلام جیسی زندگی بسر کر رہے تھے اس نے گردن گھما کر سسی کی طرف دیکھا وہ ملکہ حسن نہ سہی لیکن ہزاروں میں ایک ضرور تھی اگر کسی شہر میں ہوتی تو کئی نوجوان اس کے گن منڈ راتے رہتے مگر یہاں تو میدوں تک عبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا پانچ سال پہلے اس کی منگنی بھی ہوئی تھی اور اس کا منگیتر یوسف کام کی تلاش میں شہر گیا تھا مگر آج تک اس کا پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ زندہ ہے مر چکا ہے لیکن اس کے باوجود وہ یوسف کے نام کو اپنے دل میں بسائی ہوئے تھی اور نیلا کو یقین تھا کہ یوسف اگر سو سال تک بھی نہ آئے تو سسی ایسی کے نام کے سہارے زندگی گزار دے گی نیلا سوچ لئے اگر یہ باپ بیٹی اسے جنگل میں نہ ملتے تو باقی یہ اس کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوتی سسی کے باپ نے اس کے زخموں سے جس طرح گولی نکالی تھی وہ ایک قابل تعریف بات تھی اگر وہ اسپدال میں ہوتی تو اس کے اپریشن میں کئی گھنٹے لگ جاتے مگر اس بڑی نے چاکو کی نوک سے صرف پندرہ منٹ میں اس کے زخمے گولی نکال دی اور دونوں زخموں کو داغ دیا تھا جدید ترین دور میں قدیم طریقہ علاج آج وہ خود اس مہرینے سے گزدی تھی کس قدر عذیتناک مہرینہ تھا یہ اس کی زندگی کا ایک انوکھا تجربہ تھا نیلا یہی سب کچھ سوچتے ہوئے سو گئے صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سسی اور اس کی معایشہ کے علاوہ دو تین دیگر عورتیں بھی کمرے میں وجود تھی جھومڑے سے باہر بچوں کے شور مچانے کی آوازیں آ رہی تھی اور ایک عورت بار بار جھومڑے کے دروازے پر جا کر ان بچوں کو ڈاٹ رہی تھی تم اٹھ گئی عدی آئیسے سے بیدار ہوتے دیکھ کر بولی سسی عدی کا ہاتھ مو دھولا دو میں تمہارے لئے کھانا دیکھ کر آتی ہوں عائشہ باہر نکل گئی یہ بچے کیوں شور مچا رہے ہیں نالا نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا باہر بارش ہو رہی عدی سسی نے بتایا بچے بارش میں نہا رہے ہیں اوہ بارش میں تو تم لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہوگی جھوپرو کی چھتیں ٹبکنے لگتی ہوں گی نالا نے کہا چھتوں پر گارے کیلئے پائی ہے زیادہ تیز بارشوں تو ٹبکتی ہے یہ تو ہلکی بارش ہے اور عدی کئی سال بعد بارش ہوئی ہے یہ تو اللہ صحیح کی رحمت ہے سسی نے جواب دیا تھوڑے دیر بعد عائشہ اس کے لئے ناشتہ لے آئی روکھی روٹی اور بغیر دودھ کے چائے سسی نے نالا کا ہاتھ مو دھولایا اور نالا ناشتہ کرنے لگی دوسری عورتیں خاموش بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی کبھی کبھی واپس میں سرگوشے کرنے لگتی تھی دو تین دن تک وقفے وقفے سے ہلکی بارش ہوتی رہی تھی اور پھر آسمان صاف ہو گیا تھا ان دو تین دنوں کے دوران نالا صحیح فراتی کو سسی کے ساتھ جھوپنے سے باہر نکلتی تھی وہ سسی کے سہارے تھوڑی دور تک چل لیتی اس کے زخموں میں بھی اچھی خاصی تکلیف تھی بائیں ٹانگ پر زیادہ زور نہیں پڑھ رہا تھا پانچ میں دن نالا نے سہارے کے بغیر چلنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکی اس کی زخمی ٹانگ ابھی بہت برداشت نہیں کر سکتی تھی نالا کو معا رہتے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا یہ لوگ اپنی حیثت کے مطابق اس کی خدمت کرتے رہے سسی اس کا بہت خیال رکھتی تھی وہ تو گویا اسی کی ہو کر رہ گئی تھی ہر وقت اس کے پاس بیٹھی رہتی وہ دسوہ دن تھا نالا چائے پی رہی تھی کہ آئیشہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی ادی وہ نالا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی سسی کا بابا آج ساندھا جا رہا ہے سسی نے مجھے بتایا تھا کہ تم بہت اچھا گھر کی لڑکی ہو مگر دشمن تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اگر تم اپنے کسی رشتہ دار کو پیغام بھیجنا چاہتی ہو تو بتا دو سسی کے بابا ساندھا سے اپنے بھانجی کو بھیج دیں گے نالا چند ہمیں سوچتی رہے پھر اس نے سسی سے کاغذ اور پینسل بغیرہ کے لئے پوچھا ایک کاغذ تھی جس پر ہر مہینے وڈیرے کے آدموں کے حوالے کیے جانے والی لکڑی کا حساب لکھا جاتا تھا نالا نے اس کاغذ میں سے ایک صفحہ پھاڑ لیا اور پینسل سے رہے منصور کے نام مختصر سے پیغام لکھ دیا اس نے کاغذ پر رہے منصور کا پتہ بھی لکھ دیا تھا اس دوران سسی کا باب بھی اندر آ گیا بابا نالا نے کاغذ تہہ کر کس کے طور پڑھاتے ہوئے کہا میں نے اس پر پتہ لکھ دیا ہے جس آدمی کو بھی بھیجو گے اس سے کہہ دینا صادقہ بعد میں کسی سے بھی رہے منصور کے بارے میں پوچھ لے وہ بہت بہت ذمیدار ہے اسے تلاش کرنے میں تمہارے آدمی کو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی لیکن اسے اچھی طرح سمجھا دینا کہ وہ رہن منصور کے علاوہ کسی کو نہ بتائے میں کہا ہوں میں سمجھ گیا بیٹی بوڑے نے اس کے حد سے رکا لیتے ہوئے کہا سسی نے میں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے میں اپنے بھانجی کو بھی اچھی طرح سمجھا دوں گا تم فکر مت کرو امید اس بات کا افسوس ہے کہ تمہارے کوئی خدمت نہیں کر سکتے آپ لوگوں نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے بابا میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی نائلہ نے کہا زندگی دینے والا تو اللہ سائی ہے بیٹی کسی انسان کی مدد تک بہانہ بن جاتا ہے اچھا میں چلتا ہوں کل آؤں گا بوڑے نے نائلہ کا دیارہ و پرچہ ٹیکر کے پگڑی میں لپیٹ لے اور جھومپلے سے باہر نکل گیا آشہ بھی باہر چلے گئی تھی لیکن سسی اسی کے پاس بیٹھی رہی اس سے اگلے دن نائلہ سسی کے ساتھ جھومپلے سے بھائی نکلی تیز دھوپ چمک رہی تھی نائلہ کچھ دیر تک سسی کے سہارے چلتی رہے پھر اس نے سسی کے کندے سے ہٹا لیا اور کسی سہارے کے بغیر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے چلنے رہی اب اس کی ٹانگ میں تکلیف زیادہ نہیں رہی تھی وہ کافی دیر تک جھومپلوں کے سامنے ٹہل دی رہی اس کا خیال تک کہ وہ دو چار روز بار بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور معمول کے مطابق چلنے رہی گی سسی نائلہ کے ساتھ سا چل رہی تھی تین چار بچے بھی ایک طرف بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے دفتان ایک طرف سے دھول اٹھتے دیکھ کر نائلہ چونک سی گئی دھول کا بادل سا اڑ رہا تھا نائلہ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کوئی گاڑی تھی جو اسی طرف آ رہی تھی تم اندر چلو اردی سسی نے نائلہ کے طرف دیکھتے ہوئے کہا میرا خیال ہے وہ بڑیرہ ہوگا یا اس کے آدمی تم ان کی نظروں میں نہ ہی آو تو اچھا ہے ہاں میں بھی یہی چاہتی ہوں فیلحال کسی کے نظر میں نہ ہی آو نائلہ نے کہا وہ دونوں جھوپڑے میں آگے اس بستی میں صرف چار جھوپڑے تھے اور بستی کا کوئی نام نہیں تھا نائلہ جانتی تھی کہ بستیاں تو بستے بستے ہی بستی ہیں ضرورت کے مطابق یہاں جھوپڑوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا اور یہ ایک گوٹ بن جائے گا یا پھر اس کا ایک باقعدہ نام بھی ہوگا اور یہ نام اسی راکھی کی شناخ بن جائے گا وہ دونوں جھوپڑے میں بیٹھ گئی سسی کے آنکھوں میں تشویش کی جھلک نظر آ رہی تھی پریشان تو نائلہ بیدی اس کے ذنوے اندیشہ تھا کہ اس رات اس نے بھورے کو ختم کر دیا تھا البتہ اس کے چار آدموں کی ٹانگیں زخمی کر کے انہیں زندہ چھوڑ دیا تھا وہ لوگ بھی یقین کسی نہ کسی بستی میں پہنچ گئے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے دوسرے ساتھیوں نے اس کی تلاش شروع کر دی ہو اور وہ لوگ اسے تلاش کرتے ہوئے اسی طرف نکل آئے ہوں اب گاڑی کے انجن کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی تقریباً پانچ میں بار پجیرو بستی کے قریب آ کر رکھ گئی سلسینہ دروازے سے چھانک کر دیکھا پھر نیالا کی طرف مل کر سرگوشنہ لہجے میں بولی تم لیٹ جا ودی پتہ نہیں کون لوگ ہیں امہ سے کچھ پوچھ رہے ہیں شاید راستہ بھول کر اس طرف آ گئے ہیں نیالا چار پھائی پر لیٹ کے اس نے رولی سینے تک اوپر کھانچ لی تھی باہر سے باتوں کے آواز سنائی دے رہی تھی وہ دو تین آدمی تھی ان کے آوازوں دے سنائی دے رہی تھی لیکن جھوپنے کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بستی میں کوئی مرد موجود نہیں ہے کیا نیالا نے پوچھا نہیں سب نکڑیاں کٹنے گئے ہوئے ہیں سسی نے جواب دیا اسی دوران باعث سے سسی کی ماں کی آواز سنائی دی وہ چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہی تھی پھر دوسرے عورتوں کی آوازیں بھی اس میں شامل ہو گئی جواب میں مردوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی ان کے لہجے دھمکیاں میز تھے اور پھر تیزتے قدموں کے آوازیں سنائی دی کوئی آدمی اس جھمپنے کی طرف آ رہا تھا نیالا نے اپنا چیرہ بھی ریلی میں چھپا لیا دھر سے دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر آگے اس کے ساتھی نیالا کو سسی کی جیخ سنائی دی یہاں تو بڑا خزانہ چھپا رہا کہ اس بڑیا نے اسی لیے ہمیں اندر نہیں آنے دے رہی تھی ایک پر دانہ آواز نے کہا وہ غالباً اپنے دوسرے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا اور خزانے سے مراد یقیدن سسی ہی تھی دیکھو کیسی چھوکریہ دیکھ کر موہی سے رائل ٹپکنے لگی ہے خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا سسی خوبصدہ لہجے میں بولی ہاتھ لگائے بگا تو کام نہیں بنتا نہ لڑکی اس شخص نے کہا اس دوران میں تیسرا آدمی جھوپڑے میں داخل ہوا وہ لمبے کد کا ہٹا کٹا آدمی تھا اس کی رنگت کوئے کی طرح سیارتی اور چہرے سے خباستہ ٹپکتی تھی یہ کون ہے اس نے پوچھا اس بڑیا کی بیٹی ہے پہلے آدمی نے جواب دیا کیسی چیز ہے خان اچھی چیز ہے روسیہ شخص نے کہا اور چارپئی کی طرف دیکھنے لگا اور یہ کون ہے میری عدی ہے بیمار ہے سو رہی ہے اس کو مچ ہے نہ سسی چیختی بھی دھوڑ کر چارپئی کے سامنے آگئی روسیہ نے سسی کو دھکا دے کر پیچھے اٹھایا اور ایک ہر نیلہ کے چارپئی پڑی ہوئی ریلی کی طرح بڑھنے لگا نیلہ کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا اس سے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کون تھے ہو سکتا ہے کہ واقعی راستہ بھٹا کر اس طرف آنکلے ہوں پر عورتوں کو دیکھ کر اکیلے ان کی نیت میں فطور آ گیا ہو عائشہ بھی جھوپنے میں آگئی وہ بری طرح چیخ رہی تھی نیلہ نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کی اوپر پڑی ہوئی ریلی کو پکڑ لیا اور ایک زار زوردار جھٹکے سے ریلی اس کی اوپر سے ہٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی نیلہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اس کے سامنے انسپیکٹر صوبہ خان کھڑا تھا معزیز سامین حضرات نیلہ درانی کی یہ کہانی ابھی جاری ہے واقعہ واقعات اگلی قسم میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ